اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں آج ڈیلی روٹنگ فوڈ میں میں موم کی دھولیوی دال اور چانول یہ کن کی چانول ہے یہ دیکھیں اور یہ موم کی دھولیوی دال ہے میں اس کی پتلی کچڑی بنانے جاری ہوں چلیں چلتے ہیں ریسیپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ موم کی دال اور یہ چانول ہم دونوں کو مکس کر دیں گے اور اچھی طریقے سے اس کو ہاتھ کی مزد سے مسل مسل کے اس کو اچھی طرح سے ہم دھولیں گے یہ میں نے تین چار پانی سے اچھی طریقے سے میں نے دھولیی کچڑی دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کو بھی ہوں گی جب تک ہم بھگار کی تیاری کرتے ہیں یہ سپون سے زیادہ بھر کے میں نے آئل نگھی لے لیا ہے یہ اچھی طریقے سے گرم ہو جائے گا تو بلکل تھوڑی سی پیاس جالوں گی یہ اچھی طریقے سے گرم ہو گیا ہے اب اس کو بھگار لگائیں گے اب اس کو بھگار لگائیں گے اس کو اچھی طرح سے چلائیں گے گھی اس لیے کم لیا ہے جب بھگار لگائیں گے تو اس میں بھی گھی جائے گا اور پیاس شامل ہوگی بھگار لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ کچھڑی اچھی اور سوندھی بنتی ہے یہ دیکھیں پیاس گراؤن ہو گئی ہے پانی اس میں زیادہ جائے گا اور پتیلی بھی بڑی لینا اس دیے دال اور چاول دونوں پھولیں گے اچھی طریقے سے اور اس میں میں ایک ٹیبل سپون بھر کے نمک شامل کر رہی ہوں ضرورت ہوگی تو ہم بعد میں لے لیں گے اچھی طرح سے اس میں بھائل آ جائے پھر میں کچھڑی اس میں شامل کر دوں گی دال اور چاول یہ دیکھیں پانی میں بھائل آ گیا ہے اب میں یہ پانی پھیکوں گی اس کا یہ والا بھی اور یہ دال اور چاول دونوں اس میں شامل کر دیں گے بسم اللہ حرمالہ رہی یہ دیکھیں اچھی طرح ہم نے چمچہ چلا دیا اس کے اندر اور دیکھیں پانی زیادہ رکھئے گا اور پتیلی بھی بڑی لیجئے گا اس لئے کہ دال اور چاول دونوں اچھی طرح سے یہ پھولیں گے پھر اس کی اچھی طریقے سے ہم گھٹائی کریں گے زیادہ دیر نہیں لگتی ہے جھٹ پڑ بن جاتی ہے کچڑی گرمیوں کے لیے ماشاءاللہ سے بہت تھنڈی غزہ ہے ہلکی پھلکی غزہ ہے آپ لوگ بھی بنائیے اور بچوں کو کھلائیے آپ بھی کھائیے اس لئے کہ یہ بہت ہلکی غزہ ہے گرمی بہت شدید ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ میں بناوں گی کیری کی چٹنی اب میں کیری کی چٹنی کا سمان بنا رہی ہوں یہ دیکھیں کیری اور پودینے کا چٹنی بنا رہی ہوں یہ ہری مرچے ہیں بندرہ بیس ہری مرچے ہیں اور یہ تیز ہوتی ہیں تھوڑی اور یہ ایک ٹیبل سپون نمک ہے یہ چوتھائی حصہ زیرے کا ہے زیرہ تھوڑا کم تھا تو میں نے اس لئے یہی لے لیا اور یہ تین چار کلی ہیں پانچے کلی ہیں لیسن کی ہیں اور یہ پودینہ ایک مٹھی ہے پودینے کی اچھی طرح دھولی ہے اب میں اس کو گلینڈر کر لوں گی گلینڈر کر کے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کچھڑی میں اچھی طریقے سے وائل آگیا ہے جب تک میں چٹنی گلینڈر کر لیتی ہوں یہ دیکھیں الحمدللہ ہٹری بلکل گل گئی اچھی طریقے سے نمک کم تھا تو میں نے نمک آج ہی ٹیبل اس کو نمک اور شامل کر دیا اس کے اندر اب میں اس سے دال گھوٹنی سے میں اس کو اچھی طریقے سے اس کو بلکل گھوٹ دوں گی دال کو یہ دیکھیں اس طریقے سے جتنی گھوٹی بھی ہوگی یہ اتنی ہی لزیز بنے گی جتنی گھوٹے گی یہ اتنی ہی لزیز ہوگی اور اگر اس میں زیادہ گھوٹائی نہیں ہوئی تو یہ اچھی نہیں بنتی ہے پھر بلکل ایسی دانہ الگ الگ ہوگا چامل کا بھی اور دال کا بھی اس کو اچھی طریقے سے اس کی گھوٹائی کریں گے آپ لوگ بنائیں تو آپ بھی اسی طریقے سے بنائیے گا یہ دیکھیں آدھا کلو کا وزن تھا ایک پاو دال اور ایک پاو چامل اور دیکھیں کھچڑی کتنی اچھی طرح سے یہ پھول گئی ہے اس میں ابھی تھوڑا سا پانی اور شامل کریں گے ہم اس کے اندر جب اس کی اچھی طرح سے گھوٹائی کر لیں گے یہ دیکھیں اچھی طریقے سے اس کی گھوٹائی کر لیے اور ہاتھ کے ہاتھ پتیلی بھی ساف کریں اس لیے کہ اس سے پتیلی بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اتنی ہی پتلی رکھیے گا یہ دیکھیں ہم نے اس میں بھگار لگا رہی ہے یہ دیکھیں اس میں میں نے پیاز ڈال دیئے چھوٹے سائز کی اور میں نے اس میں آدھا کپ گھی کا شامل کر دیا گھی آپ لوگ اپنی مرضی سے ڈالیئے گا پیاز بھی آپ اپنی مرضی سے ڈالیئے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت زبردست بنتی ہے کھچڑی گرمیوں میں بہت اچھی لگتی ہے بچوں کو بھی کھلائیے گا آپ لوگ بھی کھائیے گا اور میری ریسیپی اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا آپ لوگوں کو میں ڈش آؤٹ کر کے دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے کیری کی پودینے کی چٹنی جو آپ لوگوں کو دیکھائیے یہ اس کی چٹنی پیسی ہے اور یہ ہجڑی تیار ہو گئی آپ لوگ بنائیے گا ضرور مجھے کمیٹس میں بتائیے گا یہ ریسیپی آپ لوگوں کے کیسی لگی لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا کمیٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی ہے اور جو نئے دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حضو امان میں رکھے آمین اور میرے بچوں کو بھی مجھے بھی سب کو اپنے حضو امان میں رکھے اللہ حافظ کل تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ